دوستو اگر آپ بھی سیم ایوب کو بہترین بلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پشاور ظلمی ورسل لہور کلندر کے درمیان پی ایس ایل دوہزار چوبیس کا بڑا مقابلہ کھیلا گیا جس میں سیم ایوب نے چوکے اور چھکوں کی بارش کر دی ناظرین ٹنڈولکر نے سیم ایوب کے بارے میں کیا کہا سیم ایوب نے کتنے چوکے اور کتنے چھکے لگائے یہاں پہ چھوٹا سا کلپ ہے میرے پاس وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے ایکن کو بھی لازمی سے دبا دیں جی ہاں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں پشاور ظلمی ورسل لہور کلندر کے درمیان بڑا مقابلہ کھیلا گیا جس میں پشاور ظلمی نے ٹاہت جیت کر پہلے پیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ بابر آزم کیپٹن اور سیم ایوب اوپنی کرنے کے لیے آئے بابر آزم نے 48 رنز کی لمبی ننکھیلی چھتی بالوں کا سامنا کیا جس میں پانچ زبردست چوکے لگائے کہیں پہ اگر سیم ایوب کی بات کریں تو 88 رنز کی لمبی ننکھیل ڈالی 55 بالوں کا سامنا کیا جس میں 8 زبردست چوکے لگائے اور 4 زبردست چھکے لگائے ناظرین رومن پال نے 40 رنز کی لمبی ننکھیلی آسف علی نے 6 رنز بنائے رومن پال نے 20 بالوں پر 5 چوکے اور 2 زبردست چھکے لگائے اوورال اگر بات کریں تو 211 رنز بنائے پشاور ظلمی نے 212 رنز کا ٹارگٹ ملا ہے لوہر کلندر کو ناظرین آپ نے کومٹ باکس میں لازمی سے بتانا ہے کیا لوہر کلندر یہ ٹارگٹ چیز کر پائے گی یا نہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کر دیجئے گا